دوستو کیا ایلینز ہوتے ہیں یا نہیں آخر ہمارا برمان اتنا بڑا ہے اور ہر سائنٹس یا ہر انسان ضرور سوچتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں تو آخر ہم لوگوں کی ملاقات ایلینز کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہی ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کیا کہتی ہے فرمی پیراداکس تھیوری چلی دوستو ہم بتاتے ہیں اس سنگھ تھیوری کے کو فاؤنڈر میچیو کاکو اپنی پستک دی فیوچر آف یونیٹی کی سبستہ کی تین چرد کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو ٹائپ ون، ٹائپ ٹو اور ٹائپ ٹری سیولائزیشن ٹائپ ون سیولائزیشن وہ سبستہ ہے جو اپنے پلانیٹ کو پوری طرح کنٹرول کر کے اس کی ارجہ کا استعمال کرتی ہے وہی ٹائپ ٹو سیولائزیشن میں انہوں نے اس سبستہ کو رکھا ہے جو اپنے سور منڈل کو نینترٹ کر سکتی ہے اور اپنے سور کی ارجہ کا استعمال اپنے وکاس کے لئے کرتی ہے دوستو ہنٹ میں آتی ہے ٹائپ ٹری سیولائزیشن ٹائپ سی سبستہ کے پوری اکاش گنگا کو کنٹرول کرنے کی چھمتہ رکھتی ہے ہمارا برہمار 90 بلین پرکارش ورش میں پھیلا ہوا ہے ایسے میں اس بات کی ایک بڑی سمبابنہ جتاتی ہے کہ انترش میں ایسی انٹیلیجن لائف ضرور ایوالف ہوئی ہوگی جو ٹائپ ون، ٹو یا ٹری کے چرن کو پورا کرتی ہو آج جس فرمی ڈاکس کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا سمبن اسی کے ساتھ جوڑا ہے دوستو آئیے جانتے ہیں اس انوکے فرمی ڈاکس کے بارے میں آخر کیا ہے اس انوکی تھیوری کو نوبل پروسکار ویجیتا اور ایٹیلین امریکن فیڈیزیس انڈی کو فرمی نے دیا تھا دوستو اس تھیوری کی پریقلپنا کہتی ہے کہ 90 بلین پرکارش ورش میں پھیلی اس رشال پرمار میں اربو بھی سنکھیا میں تارے موجود ہیں ویشیشوں کو کی مانی تو اگر 0.1 پرتیشت تاروں کے ہیبیٹیبل زون میں کئی پلینٹ ہیں تو قریب 10 لاکھ پلینٹ ایسے ہو سکتے ہیں جہاں پر پرکھوی کے جیسے ہی جیون موجود ہیں ایسے میں اس بات کی بڑی سمباونہ کی ان گرہوں پر انٹیلیجن لائف وکست ہو چکی یا ہوئی ہوگی حال کی جیون اور اس برمار کو لے کر ہماری سمجھ کافی سوچھا میں دوستو ویکیانی کو دوارہ اس بات کے بڑے قیاس لگائے جاتے ہیں کہ اس برمار میں ایسی کئی انٹیلیجن لائف ہیں جو ہماری سمجھ کے بھی پر ہیں فرمی پریڈاکس کی مانی تو انٹیلیجن لائف اتنی ایڈوانس ہو چکی کہ ان کے دوارہ آسانی سے انٹرسٹیلر ٹریول بھی کیا جا سکتا ہے وہ کسی بھی گری سور اور تاروں کے نکٹ آسانی سے آ جا سکتے ہیں فرمی پریڈاکس میں ایسے کئی دعوے کیے گئے ہیں جن کے بارے میں سن کے آپ ضرور حیران ہو جائیں گے فرمی پریڈاکس کے انسار ان ایڈوانس ایلینز لائف دوارہ اکاج گنگا میں کئی گرہوں کو اپنا اپنیویش بنایا گیا ہے اگر کوئی ایکسٹرہ ٹریول لائف اتنی انت ہوئی ہوگی جو سیولائزیشن کے تیسے چرنڈ پہنچی ہوگی تو اس کے دوارہ پوری اکاج گنگا کو نیتزید کیا جا سکتا ہے دوستو ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ ہوا ہے تو سبھی کے سبھی ایلینز کہاں ہیں اسی پریڈاکس کو فرمی پریڈاکس کے نام سے جانا جاتا ہے کئی دوسری تھیوریز بھی ہیں جو اس پریڈاکس کا جواب دیتی ہیں جیسے دی گریڈ فیلٹر تھیوری یا جو تھیوری ان کے مطابق انترش میں ایک ایسا بیریر ہے جو ہمیں ایلینز کے ساتھ ملنے سے روک رہا ہے پر آج تک ان کا کوئی نشان ہم کو نہیں ملا انڈری کو فرمی دوارہ دی گئی اس تھیوری محض ایک پری کلپنا ہے اس میں کتنی حقیقت ہیں اور کتنا فسانہ ہیں یہ کوئی نہیں جانتا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پتا نہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک شیئر کمنٹ کرنے نہ بھولیں آپ لوگ کا شکریہ